بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم موزوز ماظرین اکرام آپ کو آپ کے اپنے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر خوش شامدید میں ہوں حمزہ مان معاملہ یہ ہے کہ انسان بہت کچھ سوچتا ہے لیکن انسان کے سوچنے سے سب کچھ نہیں ہوتا اب کر کچھ اور رہے ہوتے ہیں اس میں نکلتا کچھ اور ہے اب آپ کو پتہ ہے کہ آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے تاہیات نہ اہلی کا کیس سنا آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے جناب وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کی درخواست پر بھی کیس سنا کہ تحریک انصاف کے ساتھ جو ظلم زیادتیاں بربریت ہو رہی ہے جو دن کی روشنی میں جیس طرح سے تحریک انصاف کے رہنماؤں کو اٹھایا جا رہا ہے غیب کیا جا رہا ہے ان کی ہمدردیاں بگلی جا رہی ہیں اور بھی کچھ آپ کو حقیقتیں آج بتانی ہے بڑی مزے کی چیزیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہیں پھر انہوں نے سپریم کورٹ میں آج اس طرح سے آپ دیکھیں کہ لگ یہ رہا تھا کہ مکلہ کچھ ہو رہا ہے لگ یہ رہا تھا ججز کیس لڑنے آئے ہیں نواز شریف کی طرف سے صورتحال کچھ یوں تھی کہ جناب آپ یوں ایک مسادہ منصال کے طور پر سمجھ لیں کہ چیف سپریم کورٹ کے چیف جیسٹس ہی جاجتے تھے اس کیس میں وہی نیچے اتر کے روز ٹرم پہ آتے تھے وکیل بھی وہی تھے دلائل بھی خود کو وہی دیتے تھے آگر سے جڑکیاں میں خود کو وہی پلاتے تھے اور ساری چیزیں وہ کر کر آکے نواز شریف کی اس پر خود ہی لڑ رہے تھے خود ہی منصف خود ہی وکیل اچھا کاسی فائز جیسٹس صاحب کو ایک ٹائم پر کہنا پڑ گیا کہ یہ تاثر نہ دیا جائے کہ تاہیات نہلی کے معاملے میں عدالتی کا روای جو ہے وہ کسی مقصود جماعت یا امیدوار کے لیے ہو رہی ہے بلکل ٹھیک ہے بوس بگ بوس خیل صاحب بلکل ٹھیک ہے وہ کہہ رہے تھے کہ ہم سوشل میڈیا کو کنٹرول نہیں کر سکتے یہ کسی ایک سیاسی جماعت کی حمایت نہیں ہے بلکہ یہ آئینی مسئلہ ہے ایک ہی بار اس کو حل کرنے جا رہے ہیں خیل صاحب نے کہا خیل صاحب آپ درست کہتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایسا ہوتا تو آپ شاید یہ آپ کو یہ کہنے کی نوبت ہی ناتی اب زب کو پتا ہے کہ بنیادی طور پر نواز شریف کا راستہ کلیر کرنے کی اس وقت کوشش کی جا رہی ہے اور تاہیات ناہلی اور سارا کچھ اپنی جگہ پہ اور اس میں جو آج عبوری حکم نامہ سامنے ہے اس سے بھی بات بڑی پکچر کلیر ہوگی کیسے وہ ایسے عدالت نے کہا کہ سپریم کورٹ اس کیس کو گیارہ جنوری تک مکمل کرے گی اب اس کی سماعت چوہ ہے چار جنوری تک ملتوی کر دی گئی ہے جمعیرات کے دن تک آج منگل ہے وہ کہا گیا کوشش کریں گے جمعیرات ساڑھے گیارہ بچے تک اس کیس کو مکمل کرنے کوشش کریں گے اگر تاب نہیں ہوتا تو گیارہ جنوری تک ہم اس کو بالکل وائٹ اپ کر دیں کمپلیٹ کر دیں گے سپریم کورٹ جو ہے مشاورت کے بعد دالتی معاملہ کو مقرر کرے گی اور سارا معاملہ آگے بڑھے گا اب دیکھئے کیس کس کے متعلق تھا کیس نواز شریف کے متعلق تھا کیس جانگیر ترین کے متعلق تھا جانگیر خان ترین کے مخدوم صاحب جو وکیل ہیں وہ بھی پیش ہوئے حتیٰ کہ عدالت نے مخدوم صاحب کو کہا کہ مخدوم علی خان کو کہا کہ ہم تو آپ کو دالتی معاملہ مقرر کرنا چاہ رہے تھے چلیں کوئی بات نہیں آپ فریق ہیں تو بالکل ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں لیکن اس دوران ایک اور development ہوئی جو امران خان صاحب کے لیے break through ہے اس لیے کہتے ہیں کہ دنیا ہم نہیں چلاتے ہم نہیں کنٹرول کرتے انسان بس اس میں اپنا اپنا کردار ادا کرتی ہے جتنا جتنا کردار ادا کرنا ہوتا ہے اب ہوا یہ کہ یہ جو تاہیات ناہلی کا کیس ہے اس میں سپریم کورٹ یہ دیکھ رہی ہے کہ کیا ناہلی تاہیات ہونی چاہیے یا ہو سکتی ہے یا پھر ایکٹ کو دیکھا جائے گا یا اس میں prosecution ہے constitution ہے اس کو دیکھا جائے گا اب ہوا یہ کیونکہ اس case کے اندر کئی petitioner ہیں کئی تخواست دینے والے ہیں تو اب اس ساری صورتحال کو میں آپ کو اتنا بتا سکتا ہوں کہ ایک petitioner کے وکیل نے آج ہی کہا کہ اگر conviction کی صورت میں یعنی اگر کسی کو سزا ہو جائے تو اس کے ساتھ فیصلہ معتل کرنے کے قانونی نکتے کو بھی دیکھا جائے یعنی کہ اگر کسی کے سزا ہوتی ہے تو اس کے بعد سزا معتل ہوتی ہے اس کسی کو رلیف ملتا ہے جیسے نواز چیف کے سزا معتل ہوئی یا پھر امران خان کی توشہ خانہ میں سزا معتل ہوئی تو انہوں نے عدالت کے سامنے کہا کہ آپ صرف سزا معتل نہ کریں بلکہ فیصلے کو بھی معتل کرنے کے نکتے کو دیکھیں یہ جناب وہی نکتہ ہے جس کو لے کے پاکستان تحریک انصاف گئی اسلامباد ہائی کورٹ کے اندر پھر حتیٰ کہ سپریم کورٹ میں درخواست لگی ہوئی ہے اب معاملہ یہ ہے کہ عدالت اگر اس طرف آ جاتی ہے عدالت اس نکتے کو دیکھتی ہے چونکہ امران خان اس میں فریق نہیں ہے لیکن وہ جو پٹیشنر ہیں درخواست گزار ہیں انہوں نے جو نکتہ اٹھایا ہے فیصلے کو معتل کریں اور سپریم کورٹ اس نکتے کو کنسیڈر کرتی کہتی ہے بلکل ٹھیک ہے کہ صرف سزا معتل نہیں ہوگی بلکہ فیصلہ بھی معتل ہوگا اور اگر یہ ہو گیا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کا مطلب ہے امران خان کے الیکشن لڑنے کا راستہ کھل گیا ہے وہ کیسے وہ اس طرح سے کہ سپریم کورٹ گیارہ جنرمی تک یا چار طریقہ کو فیصلہ کرے گی امران خان ورام سکون سے سیمپل طریقے جائیں گے اسلامباد ہائی کورٹ میں کہیں گے بھائی جاند دیکھیں یہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے طے کیا ہے کہ صرف صرف سزا معتل نہیں ہوگی بلکہ فیصلہ بھی معتل ہوگا تو میرا فیصلہ معتل کریں تو امران خان کوالیف آئے ہیں اس طرح وہ الیکشن ٹرائبنورل کے ساتھ بات کریں گے وہاں پہ اپنی اپیل ضائد کریں گی جو کہ وہ کر سکتے ہیں وہ تو ابھی بھی اپیل میں چلے جائیں گے دیکھیں جی وہ سکتے سپریم کورٹ یہ لکھ بھی دے یا ہائی کورٹ دے دے کہ چونکہ ایسے سکتے ہیں کہ ان کو بھی الیکشن لڑنے کی اجازت دی جائے تو یہ ایک بہت بڑی development ہے اس کو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ breakthrough ہے امران خان صاحب کے لیے اور میرا خیال ہے یہ ایک بہت بڑا turning point ہے اس پورے کیس کے اندر پہلی بات دوسرا آج بھی فردل رحمان جو ہے اس نے کہا ہے کہ وہ نہیں سمجھتے کہ الیکشن ابھی ہونے چاہیے اب اگر میں کہتا آپ کہتے تو شاید تو ہینے آدارت لگ جاتی شاید صورتحال مختلف ہو جاتی انہوں نے کہا کہ الیکشن اگر چاند دن موخر ہو بھی جائیں تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے اور خان کہ ہم انتخابی موہم کیسے چلا سکتے ہیں انہوں نے جب اپنا الیکشن ملتوی کرنے کا جو مطالبہ ہے وہ انہوں نے دہرا دیا ہے اب اسلامباد کے اندر جو حال چل ہے وہ بھی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ آخر کچھ ہونے جا رہا ہے اگلے چاند دنوں کے اندر کچھ ایسی ڈیویلپمنٹس کچھ ایسی چیزیں ہوگی جس سے ہمیں یہ کلیٹی ملے گی کہ الیکشن کروانا ہے الیکشن نہیں کروانا الیکشن ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا اب آپ کہیں گے یہ بات کیا کر رہا ہوں سن لیجئے آج الیکشن کمیشنر میں جو آئی بی ٹیلیس بیورو ہیں خفیہ جنسی کے سربراہ آئے آئی بی کے سربراہ ہے یہ بہت بڑی بات تھی کہ آج وہ کیوں آئے وہ تو حکومت کے ماتحت ہیں وہ تو وضافت داخلہ کے ماتحت ہیں تو وہ جناب کی اس طریقے سارا کچھ اور ہے اس کے فوراً بات جو ہے سیکیٹری داخلہ جو ہیں انوارالحق کاکر حکومت کے ہیں وہ جو ہیں دو باروں نے چکر لگایا الیکشن کمیشن کا اور سیکیٹری داخلہ یعنی اور اس کے بعد ڈی جی آئی بی ان کا دورہ ہوا اور اس کے فوراً بعد الیکشن کمیشن کے جو سینر حکام ہیں وہ وزارت داخلہ پہنچ گئے اور آپ جانتے ہیں کہ وزارت داخلہ کا اس پوری صورت حال میں بڑا اہم رول ہونا ہے اور جاتے جاتے میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ وزارت داخلہ کے اس میں اہم رول اس لیے ہے کہ انہوں نے جو فوجی اہلکار ہیں ایف سی ہے رینجرز ہیں جو الیکشن میں اہلکاروں کی دستیابی ہوگی وہ وزارت داخلہ کی انڈر ہوگی تو آج یہ جو ڈیویلپمنٹس یہ والی ہیں یہ ڈیویلپمنٹس کچھ اور بتا رہے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ چاند دنوں کے اندر کچھ ایسی ہیپننگ نہ ہو جس کی بنیاد پر ہم کہیں کہ یہ تو واقعہ ترین الیکشن حاصل سے پھسرت عورت دکھائی دے رہا ہے حتیٰ کہ آج قاضی فائل جیسا نے بھی یہ کہا انہوں نے ایک کیس میں ریٹرنگ آفیسر میں کے کیس سنتے ہوئے پشابر ہائی کورٹ کا فیصلہ مطل کیا اور کہا کہ لگتا ہے کچھ ایسے ہتھکنڈے ہیں کچھ ایسے فریق ہیں جو الیکشن نہیں ہونے دینا چاہتے پتہ نہیں ہے ایسے کون سے فریق یا ہتھکنڈے ہیں جس کے حوالے سے وہ کہہ رہے میں قاضی صاحب سے پس ہیتنا کہنا چاہتا ہوں بسا دے احترام کہ جناب آپ کو ابھی بھی لگتا ہے یہ الیکشن ہو رہے ہیں اور جناب تحریکی انصاف کے نوے فیصد سے زائد لوگ کو الیکشن شاکل کر دیا گیا ان کے کاغذات مسترد کرتی ہیں ان کو مارا پیٹا جا رہا ہے ان کی خواتین کو حیراسہ کیا جا رہا ہے خواتین کے ساتھ بدتمیز کی جا رہی ہے جمشی دستی کی صورتحال آپ کے سامنے ہیں عمر ڈار اسمان ڈار عمران ریاض کی صورتحال آپ کے سامنے ہیں اور آج آپ نے کیا اتنی آپ نے نیچ بات کی ہے کہ قاضی صاحب جسٹس قاضی قاضی صاحب آپ کو یہ زیب نہیں دیتا بلیو می آپ نے کہا کہ اصطور وہ جو کٹیہ سینکر ہے وہ جو لفافہ صحافی ہے متی علا جان اصطور جو نول لیگ پیپرز پارٹی کے پیڈ ورکر ہیں ان سے تنہائے لیتی ہیں ان کے ٹاؤٹ ہیں وہ ان کو آپ نے کہا وہ بلکل صحیح صحابی ہیں اور آپ نے کہا عمران ریاض کیا ہے کہ آپ نے کہا کون عمران ریاض خان وہ آگے عمران ریاض گھر آگیا ہے نا نا کائی صاحب ایسے بچوں والے کام نہ کریں آپ کے علم میں ہے سب کچھ اور آپ نے عمران ریاض خان کو کہا یہ کوئی صحابی نہیں ہے آپ اس کو صحابی نہیں مانتے حضور آپ کے معنی نہ مانتے ہیں ان سے کیا فرق پڑتا ہے میربانی کریں آپ کے اپنے منصف پر خیال کریں اور آپ کے علم میں تھا کہ عمران ریاض نہ پتا ہے لا پتا فرادت یہ سنتے ہو آپ نے یہ بات کہی ہے بڑا دکھ ہوئے آج ساری قوم کو آپ کے ریمارکس دیکھے لوگوں نے کہا ہے کہ آپ بلکل کھل کے سامنے آگئے ہیں دودھ کا دودھ اور پانی پاکستانیوں مجھے فیلال اجازت دیجئے اپنا بہت سارے خیال رکھیں پاکستان زندہ بار